عورت کو آزمائش میں نہ ڈالو کونسی آزمائش بہت بڑی آزمائش اور یہ بات کہیں آپ پہ بھی کڑوی محسوس نہ ہو یہ آزمائش ہے خواب الدین کے نام پہ ہو کہ دو دو سال دس دس سال بیوی سے دور رہا جائے شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی اس لیے جس عورت کا خام انفوت ہو جائے تو اس کو عدد گزارنا ہے کتنے دن چار مہینے دس دن عمر رضی اللہ تعالی عن رات کی طریقے میں باہر نکلے چند اشعار سنے کیا سنے خلیفت المسلمی جب یہ الفاظ سنتے ہیں تطاولہاد اللیل وسود جانبہو وَأَرَقَنِي أَلَّا خَلِيلَ أُلَعِبُهُ فَلَوْلَا اللَّهَ أَنِّي أُرَاقِبُهُ لَحُرِّكَ بِنَ السَّرِيلِ جَوَانِبُهُ جب یہ الفاظ سنے واپس آگئے آکے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے بیٹی کو اور کوئی باپ بیٹی سے ایسی بات نہیں پوچھتا فرمایا یا حفصہ اِلَا كَمْ تَصْلِرُ الْمَرْأَا خامد کے بغیر عورت کب تک رہ سکتی ہے فَأَشَارَتْ بِأَرْبَعْتْ اَشْفُرُ کہا چار مہینے جہاد کے میدان میں اترنے والے سرحدوں پہ کام کرنے والوں کو آرڈر دیا کوئی بھی شخص چار مہینے سے زائد اپنی بیوی سے جول نہ رہے اور میری بات کو دل کے نہال خانے میں جگہ دیجئے گا جب شریعت کے ان مسائل کو انسان سمجھتا نہیں تو پھر نافرمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال ہوتے انسان دیکھتا ہے روتا تو ہے اور اس کا حل کوئی ہوتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت کھولی ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ تیرے نس کا بھی حق ہے تجھ پہ وَلِرَبِّكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے رب کا بھی حق ہے وَلِضَيْفِكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے مہمان کا بھی حق ہے وَلِإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے گھر والوں کا بھی تجھ بھی حق ہے فَأَعْتِكُ الَّذِي حَقٍ حَقَّ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا السفر قطعت من العذاب سفر یہ عذاب کے ایک ٹکڑا ہے يَمْنَوْ أَحَدَكُمْ طُعَامَ وَشَرَابَ کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے فَإِذَا قَضَ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِيْكَ جب انسان اپنا سفر پہ جائے کام کر لے تو اس کو جلدی واپس اپنے گھر جانا چاہئے موسیقی موسیقی